انڈیا سے ہم آگئے ہیں کیڑی چیز چاگئے ہو جواب دیں انڈیا سے کس چیز میں آگئے ہیں اسکری لیاز سے ہم آگئے ہیں اسکری لیاز سے آگئے ہیں کیڑی اسکری لیاز کیڑی جنگ جتی ہے بھی داس آج جنگ کیڑی جتی ہے پینٹ دی جنگ بکریوں کے نٹھے ہو 65 کی جنگ آپ نے پنگا لیا تھا ان کے ساتھ انہوں نے لاہور کا بارڈر کھولا آپ کی فوجیں پھڑوں کر کے واپس آئیں آجائیں کیسا کہنا چاہیں گے ان کو کوئی جواب دیں آپ نے پہلے کہا تھا پاکستان زیادہ مضبوط ہے انڈیا سے اور کس شعبے کے اندر پاکستان زیادہ مضبوط ہے انڈیا سے پاکستان ہمارا اسکری لیاز سے مضبوط ہے پاکستان انڈیا سے آگئے ہے کسی بیس سطح پر پاکستان انڈیا سے کمزور نہیں ہے کیا ہے کوئی پاکستان کی نہیں دنیا کی تاریخ میں نوے ہزار فوجی نے اتیار نہیں پیکا کارگل کیا ہے کارگل کس نے دیا ہے ان کو میں نے دیا ہے اب جنگ کے لیے بھی تو ہمیں آئل چاہیے ویپن چاہیے جہاز یہ ساری ہم کہاں سے چیزیں بنائیں گے اگر یہ نہیں ہوں گی تو ہم پینسٹن میں جو ہمارا حال ہوا تھا ہمارے پاس تو سوٹ بھی ختم ہو گئے تھے فلائنگ سوٹ نہیں تھے تو اسی طرح دوبارہ بھی ہمارے ساتھ وہی ہوگا حقائق چھپائے جاتے ہیں ہمیں کبھی کسی نے بتایا ہی نہیں ہے کہ حقائق کیا ہیں آپ اسکری لحاظ سے آپ کا پشاب نکل جاتا ہے وہ دو دو ڈیویجن موو کر دے آپ کی ٹانگیں شام تک نہیں آپ نہیں رکھتی جس کو ہم تسلیم نہیں کرتے اسکری لحاظ سے آگئے اپنے آپ کو اپگریڈ نہیں کریں گے تو آپ کو لگتا کہ ان کو کہیں کسی میدان میں بیٹ کر سکتے ہیں پھر بھی ہم ہر میدان میں ان کو بیٹ کر لیں گے کہہ رہے ہیں پھر بھی ہر میدان میں بیٹ کر لیں گے آپ اس مینڈ سیٹ کو نہیں بزل سکتے کہا تھا کہ ہم پاکستان زیادہ مضبوط ہیں انڈیا سے تو اور کس شعبے کے اندر پاکستان زیادہ مضبوط ہے انڈیا سے پاکستان ہمارا اسکری لحاظ سے مضبوط ہے اسکری لحاظ سے مضبوط ہے اور کس لحاظ سے ہر معاملے پاکستان انڈیا سے آگئے ہے کسی بیس سطح پر پاکستان انڈیا سے کمزور نہیں ہے ہر محاضر پر تھوڑا ایڈوکیٹ کیجئے گا اسکری لحاظ سے مضبوط ہونے کے بعد پر اصل میں یار بات یہ ہے کہ دیفنیٹلی مسلمان ایک طاقتور ہوتا ہے دوسرے کے نصف اگر وہ مسلمان ہے تو اگر نہیں ہے تو پھر اس کے آپ خود دیکھ لیجئے کہ اگر اسکری لحاظ سے مضبوط اس طرح ہے کہ انہوں نے ماشاءاللہ اپنے سب چیزوں پر قبضے ہو چکے ہیں اب ہم وہ کیسے کہہ سکتے ہیں انڈیا ہم سے سٹینٹھ میں اگر آپ دیکھیں اگر مینز کی بات ہو اور اس طرح جنگ ہو تو وہ ہم سے زیادہ ہیں تعداد میں اور اس کے علاوہ اگر آپ ان کا بجٹ دیکھ لی اگر ایکانومی آپ کی سٹرونگ نہیں ہے تو آپ ویپن نہیں خرید سکتے نہیں بنا سکتے اسی لیے غریب کی عزت نہیں ہوتی اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے سب سے پہلے ہمیں اپنی ایکانومی کو بہتر کرنا ضروری ہے اگر وہ نہیں کریں گے تو ہم اب جنگ کے لیے بھی تو ہمیں آئل چاہیے ویپن چاہیے جہاز یہ ساری ہم کہاں سے چیزیں بنائیں گے اگر یہ نہیں ہوں گی تو ہم پینسٹھ میں جو ہمارا حال ہوا تھا ہمارے پاس تو سوٹ بھی ختم ہو گئے تھے فلائنگ سوٹ نہیں تھے تو اسی طرح دوبارہ بھی ہمارے ساتھ وہی ہوگا حقائق چھپائے جاتے ہیں ہمیں کبھی کسی نے بتایا ہی نہیں ہے کہ حقائق کیا ہیں جسٹ ہمیں ایک لائن کے پیچھے لگایا ہوا ہے کہ جناب آپ انڈیا ہمارا دشمن ہے اس کے ساتھ لڑتے رہوں قومی طرح نے آپ جناب سنتے رہیں قومی طرح نے اب ایک بندہ بھوک ہے بھوکے کو آپ حبل وطنی کیا سکھائیں گے اسے سب سے پہلے جو چیز چاہیے وہ ہے روٹی پھر چاہیے اسے کپڑا پھر اسے چاہیے مکان اگر اس کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں تو آپ اس کو یہ حبل وطنی کے باشن جتنے مرضی سنا لیں کبھی یہ نہیں پیدا ہوگی اس کا کوئی فائدہ ہی کوئی نہیں ہے سٹیٹ جو ہوتی ہے اس کی رسپانسیبیلٹی ہے یہی اگر سٹیٹ آپ کو یہ چیزیں فرام نہیں کرتی تو پھر کیا سٹیٹ ہے لوگ کیا کریں گے لوگ کیوں باہر جا رہے ہیں اب اتنے پڑے لکھے لوگ اس لیے تو یہاں سے جا رہے ہیں ان کو یہاں پہ وہ چیزیں نہیں مل رہی تو پھر وہ پاکستان میں رہ کے کیا کریں گے آپ ان کی طرف چلتے ہیں کیا لگا ان کی باتیں سن کر کہ ہم ہی زیادہ سٹرونگ ہیں یا پھر انڈیا آپ طاقتور ہو گئے ہم سے انڈیا پھر بھی میں کہوں گے انڈیا ہم سے طاقتور نہیں ہے سر کس معاملے میں ہم سے طاقتور نہیں ہے آپ بتائیں اگر فوج کی حوالے سے دیکھیں گے ان کی سٹرنز زیادہ فورین ریزرف دیکھیں گے 600 بلین ڈالرز اگر آپ دیکھیں گے جی ڈی پی 3.7 ٹریلین ڈالرز کسیر مجزی ان کی تعداد زیادہ ہو لیکن مسلمان سب پہاوی ہیں مسلمان اگر مسلمانوں کی بات کریں گے تو یہاں سے زیادہ مسلمان وہاں پہ بھی ہیں یہاں پر 25 ہیں وہاں پر 35 ہیں کوئی بے شک ہیں وہاں پہ زیادہ ہیں پھر ہم ان سے زیادہ افسر ہیں نہیں ہم تو جو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اسلام کو فولو کرنے والے لوگ ہیں بلکل ہیں تو پھر وہ ہم سے زیادہ ایمان والے نہیں ہوں گے بلکل ہیں زیادہ لوگ ہوں گے تو زیادہ ایمان والے ہوں گے زیادہ ہیں بلکل تو پھر زیادہ طاقتور تو وہیں ہوا نا ادھر ہمارے مسلمان ہیں انڈیا تو ہم سے پھر بھی کہوں گا طاقتور نہیں پاکستان پتہ انہیں ہم فیکس بتانے کی کوشش کر رہے ہیں میں اور وکیل صاحب لیکن ہمارے مائنسٹ میں اس طرح سے کچھ بھر دیا گیا ہے کہ وہ نکال نہیں پا رہے ہیں ہم بھی ٹرائے کرنے کے بعد بھی سر تھوڑی سے فیکس بتائیے گا مزید کہ یہ بات ان کو سمجھ کیوں نہیں آتی میں آپ کو اب وہ مسلم والی بات بتا دیتا ہوں مسلمان سپریم کب تھے سپریمیسی مسلم مسلم کی کب تھی جب وہ مسلمان ٹریکٹیکل تھے جب ان کا جو سٹیٹ جو تھی نا وہ بھی مسلم سٹیٹ تھی ان کے ہاتھوں سے ان کے لاؤس مسلمان کے لئے وہیں تھے ہندو کے لئے وہیں تھے اور ساری دنیا کے مجورٹی کے لئے مائنورٹی کے لئے وہیں تھے سر آج کے مجھے ٹائم بتائے گا پاکستان کے اندر آپ ایک وکیل ہیں کیا مائنورٹیز کو اس طرح حقوق مل رہے ہیں جس طرح سے ملنے چاہیے اور ہم دنیا کو یہ بتائیں کہ ہم مسلم سٹیٹ ہیں ہم یہاں پر سب کو برابر برابر ہم انڈیا کی بات کر لیں تھے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے ہم اپنی بات نہیں کرتے کیوں نہیں کرتے آپ کبھی بھی کسی کو یہ بتا ہی نہیں سکتے کہ ہم سب سے آپ لوگوں سے اچھے ہیں ہم نے خلفائے راشدین کے دور میں ان کو پریکٹیکلی بتایا تھا کہ ہم آپ سے اچھے ہیں کس طرح ہمارا پلیٹیکل سسٹم ہمارا جوڈیشل سسٹم ایڈمنیسٹریشن ہمارے ادارے انصاف تھا وہاں پہ ہم نے لوگوں کو پروٹیکٹ کیا تھا ان کے رائٹس و مائنورٹیز کو میجورٹی سب کو اب یہاں پہ کیا ہے یہاں پہ آپ اپنے مسلمانوں کو پروٹیکٹ نہیں کر رہے ہیں تو پھر آپ یہ کبھی ہم ہمارے مسئلہ یہی ہے اب ہم مسلمان چیختے ہیں کہ ہم افضل ہیں چھو ٹھیک ہے ہم افضل ہیں لیکن اگر ہم مومن ہیں تو اگر ہم مومن ہی نہیں ہیں ہمارا یہاں دیکھ لیجئے ہمارا کیا حال ہے ہم ان کے صدقے پہ کھا رہے ہیں جن کے دوسعوں سے اللہ تعالی نے یہ دنیا بنائی تھی خلفائے راشدین دیکھ لیں انہوں نے بہت اچھے کام کیے تھے جن کے بنا پر ابھی بھی ہم ان کا نام بیچ رہے ہیں ہم ان کے صدقے میں کھا رہے ہیں کہ ہم موجودہ ٹائم کے اندر اگر ہم اتنے ہی اچھے ہوتے جتنے ہوں کہ ان کے عمال تھے کیا نہیں لگتا کہ پاکستان کے حالات پورے تبدیل ہوئے ہوتے پاکستان آج دنیا کو لیڈ کر رہا ہوتا لیکن حتی انکام یہ ہے کہ ہم اپنے پڑوسی ملک افغانستان سے بھی پیچھے رہے ہیں ہم یہ بات یہ سر کو نہیں پتا بھی آپ کو پتا کہ ہم افغانستان سے بھی پیچھے ہیں نہیں یہ علم نہیں نہیں علم ہے نا سر تھوڑا سا ہمیں study کرنے کی ضرورت ہے اگر جو آپ کے ساتھ آپ کے آج پڑوس میں اگر کوئی ترقی کر رہا تو اسے دیکھیں اور ترقی مان لیں ہاں بھائی انڈیا واقعے میں ترقی کر رہا اس نے چندریان 3 بیج دیا آپ نے نیو سنی ہوگی سر چاند پر وہ چلے گئے چاند سے آگے چلے گئے مارس پر بھی چلے گئے وہ اتنی ٹکنولوجی کے لئے اسے ترقی کر رہے ہیں ہم اگر اپنے آپ کو اپگریڈ نہیں کریں گے تو آپ کو لگتا کہ ان کو کہیں کسی میدان میں بیٹ کر سکتے ہیں پھر بھی ہم ہر میدان میں ان کو بیٹ کر لیں گے کہہ رہے ہیں پھر بھی ہر میدان میں بیٹ کر لیں گے آپ اس مائنسٹ کو نہیں بدل سکتے جو مرضی کر لیں آپ بتل نہیں سکتے یہ بنایا کس نے ہے کس طرح سے یہ چیزیں بنی ہیں یہ آپ کو بتا دیتا ہوں محمد صلی اللہ پڑھنے والا ہے وہ طاقتوارا ہے اس کو جو مان کے پاس اللہ تعالیٰ نے فیکس بھی دی ہیں دنیاوی کتابیں بھی دی ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی کہا کہ آپ پڑے سرچ کریں اور آپ دیکھیں کمپیریزن کریں بیچ میں سے ڈیفرنس نکالیں سر آج پاکستان اپنے گروس لیول پر نیچے گھر کے خرچہ پورا ہو رہا آپ کا اللہ تعالیٰ قدیر آئے کھائی رہے ہیں نہیں احلات صحیح ہیں پہلے جیسے ہیں نہیں پہلے جیسے تو نہیں احلات خراب تو ہیں سر کس نے کی ہیں پھر دیکھیں نہیں ہو جاتے ہیں احلات خراب یہی ہو رکومتی لیول پر جو مسئلہ مسئل پر یہی ہے نا کہ ہم چیزیں نہیں مانتے تسلیم نہیں کر رہے آپ نے کہا کہ ہمیں امت مسلمہ کے جذبہ سر جذبہ ہمیں علم میں حاصل کرنا چاہیے علم کے ثرو اگر آپ بات کریں کہ علم سب سے زیادہ حاصل کریں اج علم میں آپ مجھ سے زیادہ تیز ہو سکتے ہیں تو آپ کے پاس دنیا کے ہر کامیابی ہوگی یہی بات آپ یہ دیکھ لیں نا ہم کیسے تھے دیکھ لیجئے کہ علم علم کے بات یہ ہے کہ ہم خلفاء راشدین کے دور میں ہم علم میں بھی افضل تھے ہماری ثقافت جو تھی وہ ان سے بہتر تھی ہم وار فیر جو ہے نا ان میں بھی ان سے آگے تھے اب یہ ساری چیزیں اب آپ کو دیکھ لیں اب یہ دیکھ کہتے ہیں نا کہ افضل ہیں اب فلسطین میں اگر ہم مسلمان اتنے تکڑے ہیں تو فلسطین میں ہمارے بائی مر رہے ہیں تو ہم کیوں نہیں وہاں جاتے اراک میں انہوں نے ہمارے اینٹ سے اینٹ بجا دی مسلمانوں کی ہم نے کیا کر لیا کدھر ہیں وہ سارے چائنہ کے اندر دیکھ لیں چائنہ میں وہ مار رہے ہیں ہم ان کے ساتھ معایدے کر رہے ہیں بتائیں کیا کریں گے اب افضل کوئی بھی افضل اس وقت ہوتا ہے وہ کیسے کیسی ہوتے ہیں افضل جب آپ ایڈوانس ہوتے ہیں کوئی بھی جو ہوتا ہے وقت ان سب چیزوں کائنڈی سننے شاید وقت ہمیشہ ان کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے جو وقت دور کے ساتھ تبدیل نہیں ہوتے اب ایکویپمنٹ ایڈوانسمنٹ کا دور ہے ہمارے پاس تو ابھی ہماری سپارکو جو ہے ماشاءاللہ وہ ان کے پہلے بنایا ادارہ اب ان کے جو ہیڈ رہے ہیں ان کو تو پتا علیف بے کا نہیں پتا ہے کہ سپیس کیا ہوتی ہے اب ایک بندے نے ملٹری کارڈیا ڈیفینس کا پڑا ہے میں وکیل ہوں مجھے لگا دیں آپ دیکھیں یہ اس پارکو میں لگا تو میں کیا کروں گا مجھے تو پتا ہی کوئی نہیں اس کا یہ ہی ہمارے ساتھ ہوا ہے یہاں پہ ہم نے میٹرک پاس جو ہیں جناب وہ منیسٹر انٹیریر منیسٹر لگائے ہوتے ہیں اب اس کو کیا پتا ہے اب ہم میرٹ پہ آئیں گے اپنی اقدار کو بہتر کریں گے اقلاقیات وہی اپنائیں گے مسلمانوں والی تو پھر ہم ترقی کریں گے ورنہ کوئی چانس نہیں اب کوئی مائنسٹ میں تبدیلی آئی یہ انہوں نے بات جو کی ہے بلکل ٹھیکی ہے وہ بات بلکل غلط نہیں کہ رہے صحیح کر رہے ہیں لیکن ہر لحاظ سے پھر بھی ہم انڈیا سے آگئی ہے یہ کہنے کہ پاکستان جو ہے وہ ہر حال میں ہر چیز کے اندر انڈیا سے آگئے ہے کیا ہم ٹکنولوجی کے لحاظ سے ہم معاشیتی لحاظ سے انڈیا سے آگئے ہیں ہم پاکستان انڈیا سے دو سو سال پیچھے ہے یہ غلط کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی پڑھا لکھا آدمی بات کرے تو میں اس کو جواب دوں کون سی ٹکنولوجی اور بھائی وہ ابھی پتہ کیا بنا رہے ہیں ٹیسلا کی گاڑی بنا رہے ہیں وہ ان کے وہ بلٹ ٹرین بن رہی ہے اپنی ان کے ایسٹس پتہ کتنے سکس ہنڈڈ بلین ڈالر آپ کے کتنے ہیں آٹھ بلین آٹھ بلین ڈالر کون سے ہیں جو آپ فقیر بھیک مانگ کے لے کے آئے ہو بھیک کہاں سے مانگی یہ تین بلین ڈالر ہے سعودیہ کا دو بلین ابھی آپ کو چائنا کے کائزیم بینک نے دیئے ہیں جو مارک اپ پہ دیئے ہیں نمبر تین آپ کے دو بلین کس کے ہیں یو اے ای کے آپ کا کیا ہے ایک بلین ٹھینکا ہے آپ کس بات کی باتیں کرتے پھر آپ صرف باتیں ایک آپ کو آتی ہیں ہم لیکن ڈنڈا ہمیں دے دیئے آپ نے یہ رات و رات بیس روپے کا جو ڈنڈا دیا ہے یہ کس کھاتے میں دیا ہے ہمیں وہ جس کا نام لے کے ایف آئی آر ہو جاتی ہے آپ بتائیں ہمیں اس کی حکومت کاٹتی تھی کہاں روٹی تے کھا رہی سی مرے تے نہیں ہو ایسی تو ایتے ماری دیتا ہے ڈاکو آن کے یہ جو کہ دو بلین ڈالر آئے ہیں وہ جو کہ اب یہ کوئی پتہ نہیں چلنا بھی ہے کہ نہیں یہ ایسی انڈیا سے ہم آگئے ہیں اور تبی کہا دے چاگئے ہو بھئی کیڑی چیز چاگئے ہو جواب دیں انڈیا سے کس چیز میں آگئے ہیں اسکری لیاز سے ہم آگئے ہیں اسکری لیاز ایک برے کیڑی اسکری لیاز چلو اٹھائر جا اسکری تے آجا کیڑی جنگ جتی ہے بھی ذرا داس آج داسنا جنگ کیڑی جتی ہے پیٹھ دی جنگ تو اسی بکریوں کے نٹھے ہو پیسٹ کی جنگ آپ بکری آپ نے پنگا لیا تھا ان کے ساتھ ٹھیک ہے انہوں نے لاہور کا بارڈر کھولا آپ کی فوجیں پھڑوں کر کے واپس آئیں آجائیں ٹھیک ہے اکتر کی جنگ آپ کی کیا ہے کوئی پاکستان کی نہیں دنیا کی تاریخ میں نوے ہزار فوجی نے اتیار نہیں پیکا اچھا کارگل کیا ہے آپ اسکری لحاظ سے آپ کا پشاب نکل جاتا ہے وہ دو دو ڈیویجن موو کر دے نا آپ کی ٹانگیں شام تک نہیں آپ نہیں رکھتی اچھا سچائی یہ ہے جس کو ہم تسلیم نہیں کرتے اسکری لحاظ سے آگے ہیں اکیڑی اسکری جب معشد ٹھیک نہیں جب معشد ٹھیک نہیں تو اسکری لحاظ کیا ٹھیک ہوگا آپ ہمارے لئے اسکری لحاظ سے بہت اچھے ہیں کہ ساڑھے پیسے بندو خریدو ساڑھے تھی چڑھا دیو بہت ٹھیک ہے سانو کٹو جنہ مرضی کٹو بل دے جو سٹھ سٹھ ہزار دے سانو پجا پجا ہزار دے نہیں دیو گے میٹر کٹ کے لیجن کے میٹر کٹ کے لیجن کے تانو زیر دیں گے زیر تانو مل جائے گا اے بہت اچھا ہے کام میں گا سمجھ آئی ہے ابھی کچھ بات کے نہیں سمجھ آ رہی ہے اب وہ ہم سے آگئے ہیں پیشے انڈیا پھر بھی ہم آگئے ہیں یہ کہہ رہے ہیں پھر بھی ہم آگئے ہیں مانے نہیں تو بریانی کھا دی ہوئی ہے یہ جو کہ گھدے کی بریانی جنہوں نے کھائی ہے نا ان کے اندر سے گھدہ نہیں نکل سکتا بہت شکریہ بہت اچھا لگا آپ دیکھ سکتے ہیں پڑے لکھے پاکستانی بھی ہے جو فیکس کو تسلیم کرتے ہیں اور فیکس پر بات کرتے ہیں انہوں نے کس طرح سے فیکچویل بات کی یقین کریں گا ایپریشیٹ کے لائے گے اس طرح کے پاکستانی بہت شکریہ سنے مجھے بتائیں آج سے دو سال پہلے ہماری جی ڈی پی کیا تھی ہماری گروہ ثریٹ کیا تھی سکس پوائنٹ ون پہ ہم گروہ ث کر رہے تھے آج آپ مائنس ٹو پہ ہیں باتیں آپ کی سنو ہم انڈیا سے آگے ہیں ٹھیک ہے آپ کے ریزرگ کیا تھے سیونٹین بلین ڈالر تھے وہ کدھر گئے ایک سال میں ٹھیک ہے یہ بتاؤ بجلی کا کیا لوڈ شیڈنگ کا حال یہی تھا کیا وہ بجلی جو جس کا نام آپ لے دیں تو پرچہ ہو جاتا ہے وہ بجلی گھر لے گیا کدھر لے گیا بجلی اور بھائی قریب کو روزکار ملا ہوا تھا آپ کی ٹیک سٹائل کہاں پہنچی ہوئی تھی جب پال نہیں ڈیڈ میمبر آئیں گے تو پھر ایسا ہی ہوگا یہ ڈیڈ میمبر ہیں یہ پچھتر سالہ سے ہمارے ملک میں چھائیوے ہیں یہ ڈیڈ میمبر آپ کرتے ہو نا یہ ڈیڈ شیڈ چھوڑے یہ ایسے فضول کی بات اٹھا کے پھر دوبارہ لاؤ گے ایسا ہی ہوگا یہ کیا سپیلنگ ہے ڈیڈ کے ڈیڈ میمبر ڈیڈ مرتے تھے اس کی بات اس کی بات ٹھیک ہے کون ووٹ دیتا ہے کون دیتا ہے آپ سب ایک نام کے ووٹ ڈال دیں پھر قرآن نکالیں آپ کے نام کا نکلے گا ہی نہیں بات سنو آج آج تمہیں ایک بات بتاؤں اگر آپ تو پہلی بات ہے قوم ہی نہیں ہو قوم ہوتے رات پانچ لاکھ آدمی مال روڈ پہ نکلنا چاہیے تھا دیکھتے ہیں کہ کیسے یہ پیٹرول بڑا ہے رات کو تو آپ سوتے رہتے ہو آپ کہتے ہو ایک شہید آج وہ بھٹو زندہ ہے ابھی تک زندہ چل رہا ہے اب اس کو بھی مارو یہ بھی زندہ رہے گا چلو بہت شکریہ سار بہت اچھا لگا thank you so much بہت شکریہ جی ٹھیک ٹھیک نام آپ کا محمد سجاد محمد سجاد صاحب بیسیکلی بات کرنے کا پرپس یہ ہے کہ کیا لگتا ہے کہ آپ کو ہمارے ملک کی سیچویشن کیا ہے اس ٹائم کس طرف جا رہے ہیں آنے والا ٹائم آپ کو کیسا لگتا کیسا لگ رہا برائٹ ہے یا نہیں ہمارا آئی ٹھنگ ہم بڑی واس پوزیشن میں جا رہے ہیں ملک کے جو نورمل حالات ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہی ہیں جو انفلیشن ہے اور اس کے بعد جس طرح کے پولٹیکل انسٹیبلیٹی ہے اس میں ہم کیا کہ سکتے ہیں کہ ملک کے سائٹ پہ جا رہا ہے یہ سب کوئی پتا ہے اور اللہ تعالیٰ سب پہ رہم کرے تاکہ یہاں پہ پولٹیکل سٹیبلیٹی آنی چاہیے اور جو لوگ ہیں ان کو ان کا منڈیٹ ملنا چاہیے جو عوامی منتخب نمائدے ہیں سر آپ نے کہا کہ پولٹیکل انسٹیبلیٹی ہے جس کے وجہ سے بھی بہت سارے نوجوان ملک چھوڑ کر باہر جا رہے ہیں سر آپ اگر دیکھیں گے تو ہمارے پاسپورٹ کی جو رینکنگ نکالی گئی ہے ہمارے پاسپورٹ کی بھی نمبر اسی پر جا کر آ رہی ہے ہماری دیکھیں فورت پاسپورٹ ہے کیا دنیا ہمیں ایکسپ کر رہی ہے یا نہیں نہیں دیکھیں ہمارا ان سے تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے انڈیا آپ ان کی راسترم ایکسپورٹ دیکھیں انہوں نے صرف اپنی آئی ٹی جو ہے وہ پورے گلف کی جتنی ہوئی ہے اسٹرم ایکسپورٹ آئل کی ان کی آئی ٹی ہی کی اتنی ایکسپورٹ ہو گئی ہے اور جو بنگلہ دیشہ ان کے آپ ریزرفز دیکھیں اور ہمارے ریزرفز دیکھیں وہ مانگے تانگے کے ریزرفز ہیں جبکہ ہم خود ایک بہت بڑا قدرتی وسائل سے مالا مال ملک ہیں لیکن انفرچنیٹلی یہاں پہ کوئی سسٹم نہیں ہے اور جو یہاں پہ قابض طبقہ ہے وہ لوگوں کو اختیارات نہیں دینا چاہتا ہے اور جو لوگ ہیں نوجوان ہیں وہ کیا کریں دیپریس نہ ہو تو یہاں پہ ایک موروسی سا سسٹم چلتا ہے میجر کا بیٹا جنرل کا بیٹا جنرل ہے اور جج کا بیٹا جج ہے تو جب اس طرح کی حالات ہوں گے تو دیفینیٹلی جو جنگ جنریشن ہوگی وہ ڈسپوائنٹیٹ ہوگی یہاں سے اور باہر کی طرف ہی جائے گی سر یہ جنریشن ہے اس ملک کا اس قوم کا فیوچر ہے ہم انہیں ہی باہر بیجیں گے تو پاکستان کے اندر جو کرائسس موجود ہے سر ان کو ڈیل کرنے کے لیے پھر باہر سے کیا لوگ آئیں گے ان کو ڈیل کرنے کے لیے یہاں پہ جو سائب اقتدار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ کس طرح اس ملک کو چلا رہے ہیں اور جو یہاں پہ کمپنی ٹائب ایک بنی ہوئی ہے اور لوگوں میں آپ یہ دیکھیں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد کیا ہوتا ہے یہاں پہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں بڑے بڑے میکمو میں سے ریٹائرڈ ہوتے ہیں سی ایس پی کلاس ہے فوج ہے جرنیل ہے وہ ہی اکوپائی کرتے ہیں اور جو جنگ جنریشن ہے وہ بشاری ایک نیشہ ہی لیول پہ ہی فلوٹ کرتی رہتی ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ اس میں ایک انفرسٹرکچر ہمارا جو ہے اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے اور نوجوان تبکے کو آپ اگر ان کو کونفیڈنس دیں گے سر آج ایک بہت بڑی نیوز آئی ہے رشیہ کی طرف سے رشیہ نے انڈیا کے پاسپورٹ کو مزید مزبوط کر دیا ای ویزا پروائیڈ کر دیا ای ویزے کے طور پر انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کے سیڈیزن کو جو انڈین سیڈیزن ان کو ویلکم کہتے ہیں سر ان کو اس قسم کی اپرچنیٹیز ملتی ہیں امریکہ وہ ایزی لی جا سکتے ہیں وہ کینیڈا ایزی لی جا سکتے ہیں کسی بھی کنٹری میں وہ ایزی لی جا سکتے ہیں ہمارے پاس اتنی ڈیسٹریکشن کیوں ہے اگر ہم بات کریں گے پاکستان کی تو ایرپورٹ پر جا کر سب کچھ اتروا کر تلاشیاں لی جاتی ہیں پاکستان کی ہمیں اتنی ڈیفیلٹ کیز کیوں اور ان کو اتنی سہولیات کیوں ہے دیکھیں ان کے